یہ عمل ہے تو چھوٹا لیکن ایسا عمل ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے بہت ہی آسان عمل ہے جسے مرد حرزرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں یہ عمل کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اس حوالے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں بہت ہی مفلسی اور غربت کے دن ہیں بچپن میں ہی والدین فوت ہو گئے اور زندگی میں تنگیاں ہی دیکھی کوئی آسودگی نہیں دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جس صحابی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کل زہر تک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا اے میرے صحابی تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے بتاؤ تاکہ میں تمہاری خواہش پوری کروں صحابی کی آنکھوں میں آسو آگئے اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں میٹھا کھاؤں اور دوسری خواہش ہے کہ مجھے زندگی میں نیک بیوی مل جائے تاکہ اس کے ساتھ آسودگی سے زندگی گزاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور اس شخص سے پوچھا کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو اس نوجوان نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی لیکن میری غربت کی وجہ سے وہ مجھے نہیں پوچھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس صحابی کو دے دو جو تمہارا بھتیجہ ہے اور فرمایا کہ میں نے اس کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہہ کر اس صحابی کو شادی کے انتظام کروایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لئے میٹھا پکوائیں تاکہ صحابی کی میٹھے کی خواہج بھی پوری ہو سکے یوں صحابی کی شادی ہو گئی اس صحابی نے اپنا بکان پیش کیا وہ صحابی اپنی دلہن کے ساتھ اس گھر میں چلے گئے ان کو ضروری سامان بھی دے دیا گیا اور میٹھا بھی ان کے لئے پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا زہر سے اثر تک اس گھر کے ارد گرد رہیں اور جیسے ہی رونے کے آواز سنائے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں وہ صحابی وہاں موجود رہے لیکن کوئی رونے کی آواز نہ آئی بلکہ خوشی اور ہسنے کی آوازیں ہی سنائے دیں اثر کے وقت اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے ارز کیا یا اللہ جبریل علیہ وسلم نے تو مجھے اطلاع دی تھی کہ صحابی کی زندگی زہر تک ہے لیکن یہ کیا ماجرہ ہے تو غیب سے آواز آئی اے میرے حبیب تقدیر میں یہی تھا کہ اس کی زندگی زہر کے وقت تک تھی لیکن جب آپ نے اس کی شادی کی اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے لیے میٹھا بھی بھیجا تو رات کوئی صحابی کھانا کھانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ابھی کھانا کھایا ہی نہیں تھا کہ دروازے پر فقیر نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو صحابی نے بیوی سے اجازت لے کر اس سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا اور وہ میٹھا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا وہ بھی اس نے فقیر کو دے دیا جب فقیر کو اس نے کھانا دیا تو فقیر نے دعا دی کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں زندگی میں خوشیاں تا کرے تو میری عزت کی قسم مجھے اس نوجوان صحابی کی عدا پسند آئی اور میں فقیر کی دعا کو ٹال نہ سکا یوں اس کی زندگی کو میں نے بڑھا دیا تقدیر کا لکھا یہی تھا کہ اس نے زہر کے وقت مر جانا تھا لیکن صدقے نے اس کی جان بچا لی پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رہے کہ صدقے میں اور دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے یہ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اور صدقے میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ آفات اور آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے تو میرے بھائیوں آج کا جو عمل ہے وہ صدقہ ہے آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کرنا ہے اپنی پریشانیوں کو صدقے سے دور کرنا ہے اور صدقہ بھی ایسا ہو جو کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے منہ آج کل جو رواجی صدقہ ہم دیتے ہیں روپیہ دو روپیہ پکڑا دیئے پانچ دس روپے دے کر ٹال دیا ایسا صدقہ نہ ہو بلکہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاتل اور کوئی مقصد بیچ میں نہ ہو جب اس طرح کا صدقہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں اور آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے ارگرد رشتداروں میں دیکھیں کون ہے جو نادار ہے جو مفلس ہے اس کی مدد کریں اور اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو ہم خالی نہ لوٹائیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کریں پھر دیکھیں کہ آپ کی پریشانیاں اور بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں اور آپ کی آفات و بلیات سے کیسے حفاظت ہوتی ہیں پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں جب بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو صدقہ کر دیا کریں اللہ کے فضل سے پریشانی دور ہو جائے گی یہاں آپ کو صدقے کے چند فضائل بتاتا ہوں ضرور ملاحظہ کیجئے گا یاد رہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صلح رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے نیک عمل آدمی کو برائی کی گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے روا بحقی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور اسی حوالے سے مرزد بن عبداللہ رضی اللہ عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایا ہوگا روا احمد اور یاد رہے کہ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک خجور بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دی جائے تو اس کا عجر بھی پہاڑ جتنا ہوگا اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو بخاری دوستو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی ایک خجور بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہ کو بجا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجا دیتا ہے ترمیزی دوستو صدقہ دینے کا فائدہ ایسا ہے جو دوسروں سے بڑھ کر ہے خود ہی سوچ لیجئے کہ پانی کس تیزی سے آگ کو بجانے کا کام کرتا ہے اور صدقے کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ گناہوں کی آگ کو ایسے ہی بجاتا ہے یعنی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو دوستو ایک بات یاد رہے کہ متعدد آیات اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور اسی بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے اور آج جی اختیار کرنے پر اللہ مرتب عطا فرماتا ہے